بری سفارش کا کیا مطلب ہے بری سفارش کا مطلب یہ ہے کہ جس کام کے لیے سفارش کی جائے وہ جائز نہ ہو اور جس کے لیے سفارش کی جائے وہ اس کا مستحق نہ ہو جیسے کوئی شخص کہتا ہے کہ میرے لیے آپ تاؤن کی کسی سے اپیل کر دیجئے مدد کے لیے سفارش کر دیجئے لیکن وہ شخص ضرورت مند نہیں ہے تو اس کے لیے سفارش نہیں کی جائے گی آئیے اس سسلے میں ایک مشہور واقعہ آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ ناجائز سفارش کیسے ریجیکٹ کی جا سکتی ہے ناجائز سفارش کا مطلب یہ ہے کہ وہ کام کرنا جائز نہ ہو اس کے اندر معاصیت اور نافرمانی ہو جیسے اللہ کے حدود میں سفارش کرنا بہت ہی مشہور واقعہ صحیح بخاری کے حدیث نمبر 3-4-7-5 یہ واقعہ مشہور ہے مخزومیہ سارقہ کے بارے میں مخزومیہ قبیلے کی ایک عورت نے چوری کی تو اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ نو کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس شفارش کے لیے بھیجا گیا اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم سخت ناراض ہوئے اور کہا پچھلی قومیں اسی لئے تباہ و برباد ہوئی کہ ان میں اگر کوئی کمزور کوئی گناہ کرتا تھا کوئی گلتی کرتا تھا تو اس پر حد نافز کیا جاتا تھا اور کوئی مشہور اور اسی طرح سے مالدار اگر کوئی گناہ کرتا تھا تو اسے چھوڑ دیا جاتا تھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سخت ناراض ہوئے کہا کہ تم اللہ کی حدود میں سفارش کرنے آئے ہو اگر فاطمہ بنت محمد رضی اللہ عنہ نے بھی اگر چوری کی ہوتی نعوذ باللہ اللہ کی پناہ تو لقعت یدہاتو میں اس کے بھی ہاتھ کو کارتا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح سے سخت ناراض ہوئے تو پتا کیا چلا کہ اللہ کی نافرمانی میں سفارش نہیں کرنا چاہیے اللہ کی نافرمانی میں اللہ کی حدود میں سفارش نہیں کی جائے گی اگر کسی نے کیا تو اسے قبول بھی نہیں کیا جائے گا آج کے درس کا خلاصہ یہ ہے کہ سفارش کرنا جائز ہے ہمیں اپنے بھائیوں کے لئے سفارش کرنی چاہیے اللہ کی نافرمانی میں کسی کو سفارش نہیں کرنی چاہیے اور اگر کوئی کرے تو اسے ریجٹ کیا جائے گا اسے قبول نہیں کیا جائے گا اخیر میں اللہ رب العالمین سے دعا کہ اللہ تعالی ہمیں حق اور جائز کام کے لئے سفارش کرنے کی توفیق ادا فرما اور جیسا کہ اللہ نے قرآن میں وعدہ کیا ہے کہ سفارش کرنے والے کے لئے عجر ہے نیکی ہے تو اللہ رب العالمین ہمیں ہمارے جائز اور حق والے سفارش پر عجر و ثواب عطا فرما آمین تقبل یا رب العالمین جزاکم اللہ خیرہ والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اللہ وبرکاتہ